السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسی ہے؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے آمین ویلکم ٹو مائی شینل میں اپنی بلوک آغاز کچن سے کر رہی ہوں روزانہ کی روٹین ہے جب ہم کوکنگ کرتے ہیں تو کچن کافی گندہ ہو جاتا ہے تو اب میں نے چولا وغیرہ ساف کیا ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں یہ کلینہ یوز کرتی ہوں جس کے مدد سے میں چولا ساف کر دی ہوں اس کے علاوہ میں سلیب ساف کر رہی ہوں اور یہ چیز سکوچ برائٹ کی سافیاں ملتی ہیں اچھا کچن میں اب میں کیا کر رہی ہوں میں دھو رہی ہوں بھنڈی یہ دیکھیں یہ بھنڈی میں اچھے طرح سے دھو رہی ہوں اور ان کو میں تین پانی میں دھوتی ہوں آپ دیکھیں گا جب تین پانی میں میں دھو لیتی ہوں تو پانی بلکل ساف سترہ ہوگا ساری مٹی سارا گند ہر ایک چیز ہٹ جاتی ہے حسبی معمول افطار کی تیاری ہو رہی ہے اس وقت میں کچن میں ہوں اور آج کل ہمارے چھوٹیاں بھی چل رہی ہیں تو یہ دیکھیں پانی دیکھیں تین پانی میں جب میں نے انہیں دھویا ہے تو بھنڈی بھی ساف ستری ہو گئی اور پانی بھی بلکل ساف ہے یعنی سائی دست وغیرہ ہٹ چکی ہے اچھا آج میں بنا رہی ہوں بھنڈی گوش یہ ایک پاؤ سے زیادہ مٹن ہے اور میں نے تین پیاس لیئے ہیں میڈیم سائز کے اور ٹماٹر بھی میڈیم سائز کے لیئے ہیں ان کو بھی کٹ لیا ہے لیسن کے چند جوے نظر آ رہے ہیں ون این ہاف ٹی اسپون ہنڈیا کا مسالہ ایک ٹی اسپون ہلتی ہے ہاف ٹی اسپون سفیزی رہے اور ون این ہاف ٹی اسپون جو ہے میں نے نمک لیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے لیا ہے ایک کپ کوکنگ آئل دیکھیں بھنڈی گوش میں کیسے بناتی ہوں آدمی یہ آپ کے ساتھ چیئر کر رہی ہوں پریشر ککر میں سب کچھ میں کٹھا چڑھا دوں گی اگر پریشر ککر کے بغیر آپ بنا رہے ہیں تو تب بھی آپ کی سب کچھ کریں گی لیکن چونکہ اس میں زیادہ ٹائم لگتا ہے اور ہم نے افتاری کی تیاری کرنی ہوتی ہے سارا کام ان ٹائم کرنا ہوتا ہے تو اس لئے میں آرہا ہم سے پریشر ککر میں سارا کچھ کٹھا چڑھا دیتی ہوں اور دس منٹ کے بعد جو ہے میں پریشر ککر کھولوں گی گوش میرا گل چکا ہوگا پھر میں کیا کرتی ہوں آپ میرے ساتھ ساتھ دیکھتے رہیے بھنڈی ضرور کھاتی رہنا چاہیے کیونکہ بھنڈی ہماری صحت کیلئے بہت فیدہ مند ہے اور اسے انگلیچ میں لیڈی فنگر بھی کہا جاتا ہے بھنڈی کو مہرین نے ہیرو سبزی قرار دیا ہے چونکہ میں سالن والی بھنڈی بنا رہے ہوں تو اسی لئے میں نے اس کا صرف سر اور جو ہے دوم کاٹنی ہے اور جو بڑی بڑی ہوں گی ان کو پھر میں چھوٹے پیسز میں کروں گی اچھا بھنڈی میں کیا پائے جاتا ہے بھنڈی میں ویٹرمنز متنیات انٹی آکسیڈنز میں دیگر غصائی اجزاء وافر مدار موجود ہیں جو نہ صرف مفید ہیں بلکہ کئی بیماریوں کا علاج بھی مہنگ کے ہیں خاص طور پر زیابیدس کا علاج بھی اسے کیا جاتا ہے اس کی اجزاء میں وہ سروری اناثر پائے جاتے ہیں جو انسولین میں پائے جاتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھنڈی قدرتی ذرائع سے انسولین پیدا کرنے کا سریعہ ہے اچھا اس کی فائدے کیا ہیں بھنڈی کا استعمال بلیٹ شگر کو کم کرتا ہے گھرتی کی بیماریوں کے لیے مفید ہے دمہ سے محفوظ رکھتی ہے کلسٹرول کو کم کرتی ہے اور جسم میں قوت مدافع پیدا کرتی ہے بھنڈی میں ہائیتین سی بھی پائے چاہتی ہیں پشاپ کی جلن دور کرتی ہے آنکھوں کی روشنی دیس کرتی ہے چہرے پر پڑھنے والی جھریوں کو روکتی ہے اور ویٹیمن سی کی وجہ سے جسم کے مختلف خلیوں کی مرامت بھی کرتی ہے جب گوش میرا دس مٹ میں گل گیا ہے تو میں نے بھنڈی کو اتنے اچھے طریقے سے بھونا ہے تاکہ اس کی لیس ختم ہو جائے اور پھر میں نے پانی ڈال دیا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے گل جائیں اب یہ گل چکی ہے بھنڈی میری ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں ڈیش آؤٹ کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے دکھنے میں کتی زبردست لگ رہی ہے اور کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی بھنڈی کو آپ بغیر گوش کے بھی بنا سکتے ہیں اور گوش کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں دونوں سورٹوں میں اس کے بہت زیادہ فائدہ ہیں کیونکہ بھنڈی کمھاری نے ہیرو سبزی قرار دیا ہے اور بھنڈی میں ویٹیمنز پتنیات انٹی آکسیڈن اور دیکھ کر ایسے قضائی اچھا وافل مقدار موجود ہیں جو نہ صرف مفید ہیں بلکہ ہمیں بہت سے بیماریوں سے اچھاتے ہیں اور انہوں کا علاج بھی کرتے ہیں تو یہ دیکھئے زبردست سبینڈی کو ریڈی ہو چکا ہے اب دوسری طرف دیکھئے میری بیٹی کیا تیار کر رہی ہے میری بیٹی تیار کر رہی ہے لزانیا آج کل کی بچوں کو فاس فوڈ بہت پسند ہے اسی لئے اس نے بہت محنت کی ہے اب وائٹ ساؤس تیار کی ہے اور اب یہ لزانیا جو ہے مائکرو ویو آون میں رکھ دے گی بہت زبردست بہت ٹیسٹی بنا ہے تو جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کتنی محنت سے اس نے بنایا ہے یہ دیکھئے مائکرو ویو آون میں بنایا ہے کتنہ زبردست بنا ہے انشاءاللہ کبھی رمضان کے بعد ٹائم ہوا تو میں اپنی بیٹی کہوں گی کہ اس کی ریسیپی آپ بنائیں اور ہم شیئر کریں گے تو دیکھئے بہت زبردست لزانیا تیار ہوا ہے مزیدار سا لزانیا تیار ہو چکا ہے اس کے علاوہ میں کیا کرتی ہوں میں نے چنوں کو وائل کر لیا ہے شملہ میں چھوٹے چھوٹے کاٹ لیا ہے سلاعت کی پتے چھوٹے چھوٹے کاٹ لیا ہے ایک بڑا ٹاماٹر لیا ہے جس کو میں نے باریک کاٹ لیا ہے اور یہ میں نے لیا ہے پاپڑی اور ایک پاول میں نے دہیں لیا ہے اچھا دیکھیں میں چھولے کس طریقے سے تیار کرتی ہوں اب دہیں میں میں تھوڑی سی کالی میچ ایڈ کر دوں گی اس کے علاوہ میں ہارف ٹی سپون نمک ایڈ کروں گی اور ایک ٹی سپون کے قریب چاٹ مسالہ ایڈ کر دوں گی اور اس کے علاوہ ہارف ٹی سپون ہنڈیا کا مسالہ ایڈ کروں گی ہنڈیا کا مسالہ آپشنل ہے اچھا اب ان کو میں نے اچھے سے مکس کرنا ہے چھولے صحت کے لیے بہت اچھے ہیں اور وزن کم کرنے میں موان بھی ثابت ہوتے ہیں دل کو مصبوت کرتی ہیں نظام نظام کو بہتر کرتی ہیں پلٹ پیشر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں اور ہمیں ہلتی ڈائیٹ استعمال کرنے چاہیے جنہیں ان میں سے ایک ہیں اچھا باقی گدائیں جو آپ نے بچا کے رکھ دیا ہے اور اب سرونگ ڈش میں آپ نے جو تھوڑا سا دائیں ڈال دیا ہے اس میں آپ نے ڈال دینے ہیں چھولے اور اس کو بھی آپ نے تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد باقی گدائیں اس کے اوپر ڈال دینے ہیں اس طریقے سے چھولے جو ہیں بہت سبردست طریقے سے ریڈی ہوتے ہیں ویسے بھی چھولے بہت سادھا پسند کیا جاتے ہیں بچے پوڑے جوان سب ہی انہیں پسند کرتے ہیں اچھا اب باقی گدائیں بھی اس کے اوپر آپ نے ڈال دینا ہے اور پھر آپ نے کرنی ہے گانشنگ تو یہ دیکھئے جو بھی آپ کے پاس سلات موجود ہو جو بھی آپ کے پاس سبزی موجود ہو تو آپ اس سے گانشنگ کر سکتے ہیں اچھا اب آپ نے دہیں ڈال دیا ہے تو اب آپ نے ڈال دینی ہے پاپڑی کچھ پاپڑی ڈال دینی ہے اور کچھ پاپڑی آپ نے پچا لینی ہے اچھا پھر اس کے بعد آپ نے کس سے گانشنگ کرنی ہے آپ نے گانشنگ کرنی ہے ٹماٹر سے تو چھولے بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے اگر ہم سلسل چنے کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں بھرپور نین بھی آ سکتی ہے پال بھی مصبت ہوتے ہیں اور چکنائی کم کرنے کے لیے بھی ہم اسے استعمال کر سکتے ہیں ریشہ دار خوراک اور آئرن حاصل ہوتا ہے جلد کے زخم بھرنے کے لیے بھی ہے شگر کنٹرول کرنے میں بھی مواند ثابت ہوتی ہے اور یہ سب سے بڑھ کر یہ ہمیں بھرپور دونائی مہیا کرتے ہیں اچھا میں نے پاپڑی بھی ایڈ کر دی ٹماٹر بھی ایڈ کر دی اب میں جو سلات ہے وہ چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا وہ اب ڈال رہی ہوں اور اس کے علاوہ شملہ میرچ بھی ایڈ کروں گی اگر کھیرہ وغیرہ ہوتا تو وہ اس وقت میرے پاس ختم ہو چکا تھا تو کھیرہ وغیرہ بھی آپ چاہیں تو ایڈ کر سکتے ہیں اب شملہ میرچ میں اس طرح ڈال دوں گی جو بھی سلات آپ کے پاس موجود ہو آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ گانشنگ کر سکتے ہیں کیونکہ جتنی زیادہ چیزیں ڈالیں گی تو اتنی زیادہ زبردست طرح سے چھولے جو ہیں آپ کے ریڈی ہوں گے آخر میں آپ نے کیا کرنا ہے کچھ پاپڑی جو آپ نے بچا لی تھی وہ اوپر پھر ایک دفعہ سے اس طرح سے ڈال دینی ہے اور اس کے علاوہ آپ نے اور کیا ڈالنا ہے آپ نے ڈالنا ہے چارٹ مسالہ اچھا چھولوں کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں پروٹین آئرن ویٹمن بی تری اور بہت سارا فائبر پائے جاتا ہے اور یہ دنیا کے قدیم ترین انعجوں میں سے ہے یہ دیکھئے زبردست سی میری چھولوں کی چارٹ جو ہے ریڈی ہو چکی ہے آخر میں میں ڈال رہی ہوں چارٹ مسالہ میں امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے گا اور ساتھ ہی آپ سب سے ریکویسٹیں کہ پلیس میر چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکون کو بھی بریس کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے زبردست سی ہماری افطاری ریڈی ہو چکی ہے اب ہم افطاری کرتے ہیں اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سا رخیار رکھے گا مجھتوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ